کمپیوٹر سیکیورٹی کمپیوٹر کی اندر انفرمیشن اور ڈیٹا بھی بہت سے خطرات سے دوچار ہیں ان خطرات کے لیے ہم سیکیورٹی رسک کی جام استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر کے سیکیورٹی رسک سے مراد کوئی بھی ایسا عمل یا واقعہ ہے جس کے وجہ سے آپ کے کمپیوٹر کے ہارڈویر، سوفٹویر، انفرمیشن یا ڈیٹا زائے ہونے کا خطرہ ہو سیکیورٹی رسک بہت سے ہیں ان میں سے کچھ کا ہم ذکر یہاں کریں گے ہارڈویر تھاپٹ ہارڈویر کے چوری ہونے کا ہے اس کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ احتیاط آپ نے ہوت کرنی ہے کہ آپ کا سسٹم یونٹ، مونٹر یا کوئی بھی ہارڈویر کامپیوٹر چوری نہ ہو جائے وائرس ایک اور بہت مشہور سیکیورٹی رسک جس کا نام شاید آپ نے پہلا سنا ہو وہ کمپیوٹر وائرس ہے کمپیوٹر وائرس کوئی جاندار کیڑا نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک سوفٹویر ہے جو آپ کی کمپیوٹر کو منفی طریقے سے متاثر کرتا ہے اور آپ کے کاموں کو خراب کر سکتا ہے مثلاً ہو سکتا ہے وائرس آنے کے بعد آپ جب ورڈ پروسیسر چلائیں تو آپ کا کمپیوٹر خود بخود ری سٹارٹ ہو جائے کچھ وائرس زیادہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں مثلاً ہو سکتا ہے وائرس آنے کے بعد آپ کی ہارڈ ڈسپ پر موجود تمام اہم انفرمیشن زائے ہو جائے وغیرہ اس طرح کے اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے یہ وائرس سوفٹ فیر آپ کی نظروں سے بچ کر اپنے آپ کو آپ کے کمپیوٹر پر منتخل کرتا ہے اور پھر تخریبی کاروائیاں شروع کر دیتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وائرس آخر آتا کہاں سے ہے یہ کسی بھی اور کمپیوٹر سے جس میں وائرس ہو USB یا CD وغیرہ کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر تک پہنچ جاتا ہے یا پھر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے کچھ انفرمیشن کے ساتھ وائرس آپ کے کمپیوٹر میں منتقل ہو جاتا ہے انٹی وائرس آپ اپنے کمپیوٹر کو وائرس سے بچانے کے لیے انٹی وائرس سوفٹ فیر استعمال کر سکتے ہیں انٹی وائرس بھی ایک سوفٹ فیر ہی ہوتا ہے جو آپ کی ہارٹ ڈسک کو سکین کر کے اس میں سے وائرس ڈھونڈتا ہے اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح یہ نئے داخل ہونے والے وائرس کو روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے جیسے ہی کوئی وائرس آپ کے کمپیوٹر میں آتا ہے یہ آپ کو خبردار کرتا ہے جس طرح ہر روز نئے وائرس آتی رہتے ہیں اسی طرح انٹی وائرس سوفٹ فیر کے بھی نئے ورزن آتی رہتے ہیں تاکہ وہ نئے آنے والے وائرس سے مقابلہ کر کے ان کو ختم کر سکیں ایک اور قسم کا خطرہ جو آپ کے کمپیوٹر سوفٹ ویر یا ہارڈ ویر کو ہوتا ہے اسے ہم اناتھرائز ایکس ایس کہتے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کمپیوٹر کے سوفٹ ویر کو استعمال کر سکتا ہے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے والا شخص اپنی شناخت کروائے مطلب کمپیوٹر کو استعمال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پاسورڈ لکھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کمپیوٹر کو پھر صرف وہی شخص استعمال کر پائے گا جس سے اس کا پاسورڈ اور نام پتا ہوگا جب آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس وقت اناتھرائز ایکسس کا مسئلہ زیادہ توجہ چاہتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کا زیادہ لوگوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے یعنی جب آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کا سیکیورٹی رسک مزید بڑھ جاتا ہے آج کل ایسے سوفٹ ویرز بھی ہیں جن کی مدد سے کمپیوٹر کو ایکسس کرنے والے تمام لوگوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ کا کمپیوٹر کب اور کس نے استعمال کیا ایک اور خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا اپنے کمپیوٹر میں سیو یا محفوظ کیا ہے وہ کسی وجہ سے خراب ہو جائے یا گم ہو جائے مثلاً فرض کریں کہ آپ کمپیوٹر پر ایک پریزنٹیشن تیار کر رہی ہیں ابھی آپ نے یہ پریزنٹیشن محفوظ نہیں کی یا محفوظ ہو رہی ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ کا سارا کام زائع ہو جاتا ہے اس مسئلے سے بچنے کے لیے بیک اپ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کمپیوٹر میں موجود تمام اہم ڈیٹا کو وقتن فوقتن کاپی کر کے الیدہ الیدہ کسی USB CD یا DVD کے انہر سیف کیا جاتا ہے اسے بیک اپ لینا کہتے ہیں بہت سی بیک اپ یوٹیلٹیز موجود ہیں جو بیک اپ کو ارگنائز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں سوفٹویر پائرسی سوفٹویر پائرسی ایک اور اہم خطرہ ہے جس سے پوری سوفٹویر انڈسٹری دو چار ہے سوفٹویر پائرسی کا مطلب ہے کہ کسی سوفٹویر کمپنی یا سوفٹویر ڈیویلپر کا کوئی ایک سوفٹویر کوئی اور پوچھے بغیر کاپی کر کے فروخت کنا شروع کر دے ایسا کرنا سوفٹویر کاپی رائٹ ایکٹ کے خلاف ہے کیونکہ اس ایکٹ کے تحت اگر کوئی شخص کسی سوفٹویر کو چوری کرے یا کسی کی اجازت کے بغیر اسے کاپی کر کے استعمال اور فروخت کرے تو اس کے خلاف کانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اس مسئلے سے بچنے کے لیے سوفٹویر ڈیویلپرز یوزر ایگریمنٹ ایشو کرتی ہیں سامری اس لیسن میں آپ نے دیکھا کہ ہارڈور سیکیورٹی کیا ہے اور سوفٹویر کو کس طرح کی سیکیورٹی رسکز در پیش ہیں کمپیوٹر وائرس سے کیا مراد ہے وائرس اور انٹی وائرس کیا ہوتے ہیں ڈیٹا بیک اپ کیا ہے اور سوفٹویر پائرسی کیا ہے اس سیشن کی تکمیل کے ساتھی ہمارے موڈل ون کا اقتتام ہوتا ہے اگر آپ کسی لیسن کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انڈیکس ایریا پر جا کر محقید ہے کہ ویو سی پی ایل کے ٹریننگ کا یہ سلسلہ آپ کو اپنے کمپیوٹر کے بہتر استعمال میں مددگار ثابت ہوگا ویو سی پی ایل کے باقی موڈلز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری سکرین پر نظر آنے والی ایمیل آڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی رائے دینے کے لیے بھی آپ یہی ایمیل آڈریس استعمال کر سکتے ہیں